دوستو گردوں کے درد میں پانی زیادہ استعمال کرو گردوں کا درد ختم ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بچیں کیونکہ پینے سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہے اگر لکوے کی بیماری ہو جائے تو جنگلی کبوتر کھالو لکوہ دور ہو جائے گا سبجی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے پیلا کھاؤ بلڈ پریسر کنٹرول رہے گا باسی روٹی کھانے سے دانتوک میں تھنڈا گرم لگنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور دانت مجبوط ہو جاتے ہیں زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے آنکھیں کمجور ہو جاتے ہیں بھیر کا دودھ پی کر سونے سے چربی پیگلتی ہے جس گھر میں مرگیاں موجود ہو وہاں کسی کو بھی گرمی کے دانے نہیں نکلتے ہیں ناک پر تل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے نجر کمجور ہو رہی ہو تو آم کھاؤ پھول مکھانے کھاؤ اس سے رنگ نکھرتا ہے آنڈو کھانے سے میدے کی سفائی ہوتی ہے اور میدے کی بیماری نہیں ہوتی ہے ڈبل روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے دبلہ پن ختم ہو جاتا ہے آم کھانے کے بعد پانی پینے سے بلگم پیدا کرتا ہے رات کو پاؤں کے انگٹھوں پر تل لگا کر سونے سے نجر کی کمجوری سے بچ سکتے ہو پیٹ میں قبض اور گیس وغیرہ کے لیے گننے کا رس بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر گھر میں کسی کی بھی خانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹڈڈی کا سالن کھلاو بکرے کی کلیجی کا زیادہ استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے دیسی گھی استعمال کرنے سے آپ کا جسم طاقتور اور مجبوط ہو جاتا ہے اور جسم کا درد دور ہو جاتا ہے جو مرد اور عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ ٹاماتر کا رس لگا لیا کرے چہرہ نکھر جائے گا کھالی پیٹ پیلا نہ کھر بجا نیہار مو نہ کھائیں اور نہ ہی پیٹ بھر کھانا کھائیں سائیکل چلانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا الٹا لیٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے سگر کے مریجوں کو چینی کی جگہ گھر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے جسم کے ہاتھ یا پاؤں کی خال کالی پر گئی ہو تو سونے سے پہلے نیبو کا رس لگاؤ روٹی کے بعد عام کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے ساؤنے رنگ والے لوگ کچھے دودھ کا استعمال کرے انساءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا جب ہی پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو زندگی بھر کبھی فپرے خراب نہیں کلونجی کا پانی سر پر ڈال لینے سے بال گرنا رک جائیں گے رات کو چہرے پر دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ چہری کی جھوڑیا ختم ہو جائے گی عورت اگر ایک ہفتے تک لگتار اٹھنی کا دودھ پی لے عورت کی چربی پیغل جائے گی روجانہ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا تماتر اپنے کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے گردے میں پتری اور پساب میں انفیکشن ہو جاتا ہے ہندے کا پودھا سننے سے دیماغ کی رگیں کھل جاتی ہے سوتے وقت بار بار پساب کا آنا سگر کے مرج میں مبتلا ہونے کی نسانی ہے ناریل کو پیس کر روٹی کے بعد کھا لینے سے چہرہ جوان نجر آنے لگے ہٹے ہونٹوں پر کریلے کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے سر پر مالیس کرنے سے بلگم ختم ہوتی ہے تیاج کا پانی پیو مائدہ ساف ہو جائے گا کوئی بھی وجن اٹھانے سے پہلے نیبو پانی پیو پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے اُدینہ کھاؤ زیادہ تھکنا جسم میں پانی کی کمی لاتا ہے سونے سے پہلے بالوں میں کنگھی کرنے سے بال گرنے رک جاتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان کی یاد داست تیج ہوتی ہے سونے سے پہلے رجانہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سویا کرو سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگی آنکھیں بند ہونے لگی تو جان لو آپ کا دماغ کمجور ہو رہا ہے ہری مرچ کھاؤ نجر تیج ہو جائے گی لکری کی بنی ہوئی چیزوں کی سفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں نہانے کے فور اپنے کھانوں کے پیچھے تیل لگایا کرو یاد داست تیج ہو جائے گی دل کے مریجوں کو زیادہ سے زیادہ ہری الائچی استعمال کرنی چاہیے دپہر کے وقت روجانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یاد داست اچھی ہوتی ہے لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمجور ہوتا ہے خواب میں سمندر کو دیکھنا جلدی سادھی ہونی کی نسانی ہے جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو ایسے گھر میں خسیہ بہت کم اور گم بہت زیادہ آتے ہیں چائے میں کولونجی بھنگو کر پی لو اس سے دماغ دیج ہو جائے گا گاجر کا حلوہ خانے سے گردے کی پتری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے آم ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچھی لسی جرور استعمال کرو آم تھنڈا کیے بغیر کھانے سے جسم پر فورے اور آنکھوں کی بیماری پیدا کرتا ہے کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دے ہے جوادہ گصہ کرنے سے جیگر کمجور ہوتا ہے کھڑے ہو کر کوئی بھی چیز نہ کھائیں ورنہ پیٹ اور دل کے مرج میں مبتلا ہو جائیں گے ہوتوں کا سج جانا جلدی گردے خراب ہونے کی نسانی ہے اٹھنی کا دودھ پیو قد بڑھنے لگے گا رات کو دیر سے سونے سے انسان کی کپسورتی ختم ہو جاتی ہے زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پیٹ کمجور ہو جاتے ہیں کلاشتی کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے ہری رنگ کی چیزوں کو روجانہ گوھر سے دیکھنے سے نجر تیج ہو جاتی ہے اکا ہوا آم کھانے سے چہرہ نکھرتا ہے بدہجمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھائیں املی اور آلو بخارے کا سربت پینے سے جسم کی چڑوی پیگلتی ہے اور چہرے سے کل موہاں سے اور جھائیاں دور ہو جاتی ہے انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں روجانہ کالے انگور کھانے سے مردانہ کمجوری دور ہوتی ہے گلی مٹی کی خوسبو سنگ لینے سے سنگنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے تہاسہ طاقت ملتی ہے پان کے پتے سوجن والی جگہ پر رگرا جائے تو سوجن ختم ہو جاتی ہے لگتار ایک ہی جگہ پر دیکھنے سے نجر کمجور ہو جاتی ہے